بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئی ہوپ آپ سب خوش ہوں گے ویلکم ہے شہز کی دنیا میں تو آج میرے کچن میں ہم لوگ بنا رہے ہیں چکن جل فریزی تو اس کے لیے جو چیزیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیا کیا میں اس میں ڈالنے والی ہوں تو اس کے لیے میں نے چیزیں لیں ہیں یہ بیل پیپرز نہیں ہیں دو کلر میں کرین اور ریڈ میں آپ اپنی مرضی سے ڈال لیں گرین ڈال لیں ساری تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے گرین ڈال لیں اچھا یہ میں نے کاٹ لی ہوئی اندر سے بیج وگرہ نکال کے ان کو ایسے صاف کر دیا ہوئے اچھا یہ دو ٹماتر لیئے میں نے یہ بیل پیپرز میں نے لیئے تقریبا دو میں نے لیئے ہیں گرین والی اور تین میں نے لیئے ہیں ریڈ والی اچھا ٹماتر میں نے دو عدد لیئے ہیں ان کے بھی بیج نکال کے ایسے ان کو اندر سے بلکل کلیر کر دیا ہے پیاز جو ہیں وہ میں نے دولی ہیں وہ بھی ایسے کیوبز میں کاٹے ہیں اور ان کو باریک ایسے کر کے چلکہ اتار کے تو کیوبز میں کاٹ لیا ہوئے تو اس کا جو اندر سے پیاز بچتا ہے وہ چھوٹا پیس ہوتا ہے تو اس لیے اس کو نہیں یوز کر رہے وہ آپ نے پھینکنا نہیں ہے وہ آپ رکھ لیں اور دوسرے دن کسی دوسری سالنگ میں یہ کسی چیز میں یوز کر لیں جنجر گارلک کا پیسٹ ہے یہ میں نے ایک ٹی بل سپون لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے ہلدی لیا ہے ٹین ٹی بل سپون میں نے کیچپ لیا ہے اور ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے اور ون اینڈ ہاف سے تھوڑا سا کم نمک لیا ہے ٹی سپون اور یہ میں نے دو تین گرین چلی جو ہیں ان کو لے کے تو گرائنڈ کر لیا ہے اچھے طریقے سے اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کے تو چار لے لیں اچھا یہ میں نے چینی لیا ہے یہ ایک ٹی سپون ابھی لیا ہے اگر اس کی ضرورت ہوگی تو پھر ڈالیں گے ٹیسٹ کریں گے سالن کا تب اگر ہمیں لگا کے ڈالنے کی ضرورت ہے تو پھر ڈالیں گے نہیں تو یہ سکپ کر دیں ہم سویا سوس ہے یہ میں نے ایک ٹی بل سپون اچھے طریقے سے بھر کے لیا ہے اور سرکہ یہ بھی ایک ٹی بل سپون لیا ہے ایک کپ آئل لیا ہے لیکن یہ ہم ہو سکتا ہے سارا نہ یوز کریں ون کے جی میں نے بولنلس چکن لیا ہے اور اس کو میں نے کیوبز میں کٹا ہوا ہے اس طرح اس سائز میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ڈش لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں ویڈیو پوری دیکھا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے جو نئے آنے والے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے اپنی جو یہ کیپسی کم میں اس کو اور پیاز کو ہم نے تھوڑا سا سوتے کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا اور ایک اور اس میں ٹپ میں جو آپ کو دے رہی ہوں آپ اگر دعوت کے لیے بنا رہے ہیں یا آپ اپنے لیے بھی بنا رہے ہیں تو ٹائم سے پہلے بنا رہے ہیں تو آپ نے چکن کو ریڈی کر کے رکھ لینا ہے ویڈیو ٹیبلز جو ہیں وہ آپ نے اس وقت ہی ہلکی سی سوفٹ کرنی ہے جب آپ نے سرونگ کرنی ہے اس وقت پہلے نہیں آپ نے اس میں ڈال کے رکھنی چکن میں نہیں تو آپ کا جو جل فریزی ہے وہ خواب ہو جائے گی تو اس لیے میں اب بنا رہی ہوں میں نے تو ابھی ایس کر لینا ہے تو اس لیے اب میں سب سے پہلے جو ویڈی ٹیبلز ہیں وہ میں فرائی کروں گی ہلکی سی بس اس کو تھوڑا سا سوفٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ بھی نہیں ہم نے ان کو پکانا کہ وہ گھل جائیں اس طرح نہیں ہم نے کرنا اچھا میں نے پین لی ہے پین میں میں نے دو ٹیبل سپون آئل ڈالا ہوا ہے تو اب میں اس میں ڈال لوں گی کیپسیگن اور پیاز تماتر نہیں ڈال لوں گی یہ دونوں میں کمبائن ہی ان کو ایسے تھوڑا سا سوفٹ کر لوں گی اکیلا اکیلا کوئی ضروری نہیں ہے اکیلا اکیلا کریں اور فلیم جو آپ نے نیچے سے بلکل سلو رکھنی ہے تیز آنچ پر نہیں اس کو کرنا نہیں تو یہ جو ہماری ویجیٹیبلز ہیں ان کے کلر خراب ہو جائیں گے اور بہت زیادہ پکانا بھی نہیں ہے ویجیٹیبلز جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں گے اور کلر بھی خراب ہوں گے بس تھوڑا سا اس کو کرنا ہوں گے اچھا جی یہ ہم نے کر لی ہے سوفٹ بہت زیادہ نہیں ہم نے ان کو پکایا اور یہ دیکھیں کلر بھی نہیں ہم نے ان کا خراب دیا تو اس کو اتار لیتے ہیں تو اب ہم دوسرا پین لیتے ہیں اور اس میں پھر باقی کی چیزیں کرتے ہیں پین ہم نے رکھ دیا ہے ابھی پین ہمارا گرم نہیں ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا پہلے بھول گئی ہوں جب چیزیں بتا رہی تھی میں نے تین انڈے بوائل کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں ہم نے ان کو اچھے طریقے سے بوائل کر کے ان کا جو زردی والا پارٹ ہے وہ نکال دینا ہے اور وائٹ والا جو ہے اس کی کیوبز کاٹ لینا ہے تو وہ بھی ہم ڈالیں گے اہم سے جب ڈالوں گی تو آپ کو بتاؤں گی اچھا جی پین ہمارا جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے تو اب میں اس میں آئل ڈالوں گی آئل تقریباً میں آدھا کپا بھی ڈال رہی ہوں اگر ضرورت ہوگی تو پھر بعد میں ڈال رہی ہوں تو اس میں میں چکن ڈالوں گی اور اس کو ہم نے چکن کو اس وقت تک اس کو پکانا ہے جب تک یہ ہلک ہلکا گولڈن سانا ہو جائے اچھے طریقے سے یہ پک جائے چکن ہمارا ابھی پک رہا ہے تو اب اس کے اندر ہم نے یہ جنگر گارلک کا پیسٹ جو ہے وہ ڈالنا ہے اور اس کو ابھی اور ہم نے ایسی پکانا ہے اچھا جی اب ہم نے یہ جو لسن ادھرک کا پیسٹ ڈالا تھا اس کو گولڈن نہیں کرنا ہمیں تو اب میں اس کے اندر ہلدی ڈال دوں گی اور ساتھ ہی میں اس میں یہ ریڈ چیلی پاورڈر اور سالٹ ڈالوں گی اور اس کو ہم مکس کریں گے اور تھوڑی دیر ایسی ہی پکائیں گے اب یہ گرین چیلیز جو ہم نے گرائنڈ کی ہوئی ہیں وہ ڈال دیں گے اور ٹومیٹو پیسٹ جو ہم نے بنا کے رکھتی ہوئی ہے وہ ڈال دیں گے ابھی اس کو پکنے دیں گے اچھا جی جو ہم نے ٹومیٹو گرائنڈ کر کے ڈالے تھے وہ اب ہو گئے ہیں تھوڑے بھجنا شروع ہو گیا ہے ہمارا سالن تو اب میں نے اس میں جو دہیں ڈالی رکھی تھی وہ ڈالنے لگی ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے ڈال کے اور آج ہم نے تیز ہی رکھی ہوئی ہے نیچے آج کو ہم نے سلو نہیں کرنا ویسے میری آج تو اتنی تیز ہوتی نہیں ہے پتہ نہیں کیا بات ہے تو لیکن کھل پہ ہے اس وقت تو اب اس کے اندر میں نے سویا ساوس اور سرکا یہ بھی ڈال دیئے اور اس کو میں نے پکاتے جانا ہے ہم نے اس کو ڈرائی کرنا ہے پکا اب ہم نے اس کو یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے مسالہ تو اب اس کے اندر کیچپ ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں اب میں اس کا ٹیسٹ کروں گی اگر مجھے لگا اچھا اس میں ایک ٹپ ہے آپ سب کے لئے کہ اگر آپ نے سرکا ڈالا ہے تو آپ کو لگا ہے کہ یہ کھٹا زیادہ ہے تو پھر آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے اور پھر چینی ڈال دیئے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح ہے تو پھر چینی ڈال دیئے یہ بلکل پرفیکٹ ہے اس میں چینی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کیچپ مٹھا تھا کچھ کیچپ ہوتے ہیں بعض پھرینٹ کے وہ جو میٹھے نہیں ٹھنے ہوتے تو یہ میٹھا ہے تو یہ بلکل پرفیکٹ ہے تو اب یہ ہمارا ریڈی ہے اب اس کے اندر ہم نے وہ جو سبزیاں تھیں وہ ساری کی ساری ڈال دینا ہے جو ہم نے پہلے رکھتے ہیں ریڈی کرتے ہیں تمارٹر میں نے ابھی بھی نہیں ڈال لے اچھا اس ٹائم پہ آ کے آپ نے اگر تو اس کو بلکل ہی ڈرائی کرنا ہے تو کر لیں لیکن میں کہوں گی آپ ڈرائی بلکل بھی نہ کریں اس کو بہت زیادہ وہ کھانے میں بھی صحیح نہیں لگے گا اگر آپ نے رائس کوٹی نان کسی بھی چیز کے ساتھ کھانا ہے تو وہ صحیح نہیں لگا تو اتنا ہونا چاہیے اس میں گریوی تھوڑی ہلکی ہلکی سی جیسے یہ آپ کو اب نظر آ رہا ہوگا اس میں تھوڑا تھوڑا اندر ہے مسالہ تو اب یہ بالکل ریڈی ہے کھانے کے لیے چینی میں نے سکپ کر دی ہے وہ نہیں میں نے ڈالی اور مرچ میں نے تھوڑی سی اور ڈالی تھی کیونکہ میری گرین کھلی جو تھی وہ اتنی ٹکی نہیں تھی رہا تھی تو پھر میں نے ہاف تی سپون اور ریڈ چیلی پاورڈر ڈالا تھا اور یہ ٹماٹر اب ڈال گئی ہیں اینڈ پہ بلکل آپ نے بھی ایسی ہی کرنے نہیں تو سوف ہو جائیں گے ٹماٹر اور وہ اندر بھول جائیں گے تو پھر وہ پانی پانی سا ہو جائے گا اس میں جل فریز ہی میں جلیں گی ہماری جل فریز ہی جو ریڈی ہو گئی ہے تو اب اس کی پیاری کرتے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے اور انڈے جو میں نے بوائل کی ہیں ان کو میں شیل کے تو کاٹ کے وہ بھی ڈالتی ہوں آپ کو کھاتی ہوں تو ابھی میں انڈوں کو تھیلوں گا کیونکہ ابھی گرم ہے وہ انڈے میں نے تین بوائی کی ہیں آپ اگر زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ ڈال لیں لیکن انڈ پہ بلکل اس کو بوائل کر کے ان کے اندر سے جو زردی ہے وہ نکال لیں اور انڈے جو ہیں وائٹ والا حصہ کاٹ کے ہاں آپ اس کو اندر مکس کر لیں یا پھر جیسے میں نے ایسے رکھی ہوئے اوپر اسٹر کاٹ کے اوپر سے رکھیں تو بنائیں آپ جل فریزی بہت ٹیسٹی بنتی ہے رائس کے ساتھ بریڈ کے ساتھ نان کے ساتھ جیسے کھانا پسند کرتے ہیں آپ کھائیں اور بچوں کو چھٹیاں انجوائے کروائیں نئی نئی دیشیں بنا کے اور مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اب میری طرف سے اللہ حافظ موسیقی موسیقی